اسلام علیکم ناظرین پروریم دی ڈیویٹ کے ساتھ میں ہو آپ کا مذہبان سامار ابباس قضافی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پی بس پارٹی گلگت بادستان کے میڈیا کورڈنیٹر آشق حسین راکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہل آشق حسین راکی صاحب ہم آپ کو اپنے پروریم میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی پارٹی پی بس پارٹی اس دفعہ کیا منفیسٹو لے کے جو ہے وہ عوام کے درمیان جا رہی ہے الیکشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں کلگت بادستان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ قضافی صاحب سب سے پہلے تو آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی گو نا گو مسروفیہ چھوڑ کے ٹائم نکالا وقت دیا یقینا یہ بھی علاقے کے لیے ایک پولیٹیکل ایوارنس اور پولیٹیکل میچوریٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک بڑی اچھی کاوش ہے اس کے بعد جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ہم کیا منفیسٹو ہمارا اس دفعہ ہوگا ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے الیکشن میں ہم عوام کے درمیان کون سا منفیسٹو لے کے جائیں گے اس حساب سے میں یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے تو جو ہمارا منفیسٹو ہے ٹوئنٹین کا پیپل پارٹی کا ہمارا جو جرنل منفیسٹو ہوگا پارٹی کا وہ ٹوئنٹین کا پیپل پارٹی گلگیت بلدستان کا وہ منفیسٹو ہوگا اس کے علاوہ کچھ ویدن ہم نے ایک چیز انٹرڈیوز کروائی ہے ہماری صحبائی کا عادت اسپیشلی پریزیڈن گلگیت بلدستان کی طرف سے جس پہ ہمارا جو مختلف ونگز ہیں لائک ریسائج انیلیٹیکل ونگ پی پی جی بھی ہیں یا مختلف ہم نے اس کے اوپر کافی کام بھی کیا ہے وہ ہمارا جو منشور ہے وہ حق کے حاکمیت اور حق کے ملکیت ہیں رائٹ ٹو پرپورٹی ان رائٹ ٹو گوورننس یہ چیز اضافی ہے ٹو تھوزن نیٹین کا جو ہمارا منشور ہے اس میں تو بیسیکلی سمر صاحب آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا کھتہ ہے ہر ریجن کی یا سٹیٹ کی یا مختلف جو ریلمز ہوتے ہیں دنیا کے وہ کسی خاص چیز کی وجہ سے وہ فیمس ہوتے ہیں تو ہمارے اس ریجن میں جو ہمارا جو بیسک امکہ ہیں جو ہمارے لائیو ہوت کا جو زریعہ ہے وہ یہ زمینیں ہیں ہمارے جو یہ پہاڑ ہیں یہ جو مینرلز ہیں تو اب یہاں پہ ایک ایشو آ رہا ہے سنس سیس پائر بیٹوین انڈیا اور پاکستان گلگت بلتستان کو ابھی اقارڈنگ ٹو دی کراچی اکاوٹ ان سچ ادرس ہمیں ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ڈیکلیئر کیا گیا ہے پہلی چیز تو اب اس حساب سے ہماری جو جب ہمیں جی بی کو ڈسپیوٹڈ ڈیکلیئر کیا گیا ہے تو دیڈ مینز ہماری جو آہ لینڈز ہیں یہاں کی سپیشلی جو بیرنز لینڈز ہیں دیٹ می بی کلٹیویبل ان پیوچر تو یہ جو لینڈز ہیں یہ ہمارا اساسہ ہیں ہمارے پاس کل جمع پونجی ہماری قوم کی زمینیں ہیں تو اس حساب سے پیپل پارٹی کا جو شروع دن کا جو ہمارا موقف ہے پیپل پارٹی کا جب آہ بٹھو کو اٹھا لیں بینظیر کو یا آگے جو سبسکوین جو ریجیمز آئیں ہیں ہماری پیپل پارٹی کی ان سب کا یہ موقف رہا ہے کہ ان کو پولیٹیکلی آہ ایمیون کیا جائے ہمیں پلس ان کی جو پراپرٹی ہے ان کو بھی سیکیور کیا جائے تو اس حوالے سے جو پریویس جو کمنٹ تھی اس کے دور میں ہمیں کچھ کنسرنس ریس ہوئے ہمیں کچھ ریپریہنشنز کا محسوس کرنے لگے کہ بھئی ہماری جو زمینیں ہیں ہماری جو پراپرٹی ہے اس پہ مطلب شب خون مارنے کی کوشش ہو رہی تو اس حساب سے ہماری پیپل پارٹی کی قیادت نے اس موٹو کو حق کے حاکمیت اور حق کے ملکیت کو ہم نے اس میں ایٹ کیا دیکھیں یہ حق کے حاکمیت اور ملکیت یہ کوئی نئی انونشن نہیں ہے یہ کوئی نیا نیا کونسپ نہیں ہے اس پہ سنس نائنٹین سیونٹی ٹو سے کام ہو رہا ہے بھٹو صاحب نے جب بھٹو صاحب یہاں پہ آئے انہوں نے یہاں سے ڈیسپوٹیزم کا جب خاتمہ کیا ایبروگیٹ کیا ڈیسپوٹیزم کو تھو اور دیس ریجن وہاں سے ہماری حق کے ملکیت اور حق کے حاکمیت ہماری وہاں سے شروع ہوتی ہے لیکن یہ پروسس رکا نہیں تھا ابھی اس پہ مطلب ہماری جو قیادت ہے جی بی کی اس پیچلی اس نے کھل کے یہ سٹانس لیا ہے کہ بھائی ہم دو وی آر ڈسپوٹیڈ ایکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹوشن اور آر ریزولوشنس آف یونائیٹی نیشن تو اس حساب سے جو ہمارے جو کنسنس ہیں جو ہماری لین ہے اس کو پوٹیک کیا جائے کیونکہ یہ مطلب ہماری پروپرٹی ہے ہمارا اکول اساسہ یہ ہے تو اس کے علاوہ پھر مطلب جو ہمارا رائٹ ٹو گورننس ہے دو وی آر ڈسپوٹیڈ لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ اس پاپولیس ارہ میں دنیا کا ہے جو پاپولیس ارہ ہے اس وقت کا اس میں ہمیں مواقع فرام ہو ہمیں مزید اپورچونٹیز پروائٹ ہو تاکہ ہم گورننس سیکھ سکیں اور مطلب ہم اپنے رائٹس جو ہمارے سٹیوٹری رائٹس ہیں ان کو پروٹیک کر سکیں اس ریجن کے تو اس لئے یہ ہمارے منشور میں یہ چیز ہم نے اس کو ری فائن کیا ہے ری سرفیس کیا ہے حق حقیمیت اور حق حق ملکیت اچھے اس میں ایک چیز آشک رکھی صاحب ہے آپ نے اس کو اس کو کولیبریٹ کیا لیکن عام ماسس کو جو ہماری سادہ عوام ہیں ان کو آپ یہ حق 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 حقیمیت کیسے سمجھائیں گے موسٹلی الحمدللہ سمار بھائی آپ کو پتا ہے ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے بیسیکلی بھی آرے لٹریسی ریٹ سو سائیٹی الہمدللہ نائنٹی پلس ہماری لٹریسی ریٹ ہے تو ابھی وہ رہا بھی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پہ مطلب موسٹلی لیمنز ہیں یا ایجوکیشن ریشو جو ہے یا لٹریسی جو ریٹ ہے دیٹ اس بلو دی لائن ایسا نہیں ہے ایک چیز پھر بھی چلے مطلب یہ ایک کمپلیکس ٹام ہوتا ہے جو نان پولیٹیکل یا جو اے پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں ہمارے قطعے ان کے لیے کہ بھائی حق حاکمیت کیا ہے ملکیت کیا ہے اس کو سیمپل ٹامز میں ہم یہ کہتے ہیں ایک زمیندار کو یا ایک عام کسان کو کسی شپرڈ کو کسی لیمن کو اس حساب سے حق کے حاکمیت کی جو سیمپل اسطلاح میں جو ہماری لوگل لینگویجس ہیں جو اسپیشلی جو ہماری جی بی کی جس کو ہم کہیں لینگوہ فرنسا گلگت بلتستان دیٹی شینا اس میں مطلب ہم کہیں گے کہ اور اسی طرح حق کے حاکمیت کی حساب سے رولی بیستون رولی بیس اکیتون رجی بیستون عوام سے رجیت ہیں یا رہے کہ راجی بینس یا راج اردو میں ہوتے ہیں ہمارے یہاں تھم یا مطلب را ہوتے تھے تو اب عوام را ہیں عوام مطلب حاکمیت کریں گے اور جو مطلب پروپرٹی ہے اسپیشلی جو لینڈس ہیں یہ سب مطلب عوامی زمین ہے یہ اس کی سیمپل ڈپنیشن یہ ہو سکتی ہے بہت بہت شکریہ